بہترین ڈراما سیر البرانگ کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ انٹرسٹنگ سے بھی انٹرسٹنگ ہوتے جارہی ہے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ جس طرح سے افان پیچھے پڑ چکا ہے اور اس کو بار بار ایک بات کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے لیکن یہ باتیں دیکھے کافی زیادہ اداس اور پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ نہیں میں یہ پریشانی ہے میں یہ بدنامی مول نہیں لے سکتی ہوں اس لیے وہ صاف صاف افان سے کہتی ہے کہ دیکھو افان میاں میں تمہیں پہلے ہی سمجھا دوں کہ یہ کام بالکل ختم کر دو کیونکہ میں نے اب تمہارے لیے جو رستہ چن لیا ہے بس وہ ہی چن لیا ہے یعنی کہ تمہیں بس تیاری کرو اور صدرہ کی گھر والے بس آتے ہی ہوں گے تو تمہارا کام میں فکس کرو تاکہ میرے اوپر سے یہ ٹینشن جو ہے یہ اتر جائے جس کو سن کر افان کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آخر کیسے تم نے اتنا بڑا فیصلہ خود سے کر لیا اور کیسے صدرہ جیسی لڑکی کو تم نے اس گھر میں بنا لیا میری مرضی پوچھی تک نہیں آگے سے وہ کہتی ہے شاید یہ تم بات پھول رہے ہو کہ وہ تمہاری ہی مرضی تھی لیکن اب تمہیں پتا نہیں کیا ہو کیا ہے دیکھو اس طرح سے مرضیاں بدلنے والے انسان بالکل بھی نقابل برداشت ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگ رہے کہ جیسے جو کچھ تم کر رہے ہو بالکل غلط کر رہے ہو آگے سے اب دیکھیں گے کہ آئیما کہتی ہے کہ کبھی کسی پہ تم اٹک رہے اور کبھی کسی پہ تم اٹک رہے ہو مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ آخر یہ کیا کرنا چاہتا ہے ویسے بھی ممی کسی اور کے لیے کبھی بھی نہیں مانے گی کیونکہ وہ نہ تو راضی ہے اینے کے لیے اور نہ ہی صدرہ کے لیے اس لیے اس کو صدرہ کی بھی تکلیف پہنچی اور کہتی ہے کہ اینے تم زیادہ اس کی ماں بننے کی کوشش مت کرو جو فیصلہ کرنا ہے ممی جاننے وہ کر لیں گی یعنی کہ خالہ جاننے وہ کر لیں گی تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے تم اپنا دماغ سلانا بند کرو پلیز جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ اینے کو کہتی ہے یعنی کہ آئیما کو کہتی ہے کہ تم اپنا بکواس بند کرو یعنی کہ تم اپنا مو بند کرو تم نے بہت بولی ہے بہت چینٹہ ہے بہت چینٹہ کر لی میں تمہاری باتوں سے اب تنگ آ چکے کیوں رب میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ میرے اوپر کوئی انگلی اٹھائے اور میرے بارے میں کوئی بھی بات کرے خیر آپ دیکھیں گے کہ جو اینی کے ماں باپ ہیں وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اینی ویسے ہمیں کوئی اس بات میں غلط بات نہیں لگ رہی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم بھی یہ فیصلہ کر ڈالو تاکہ کام تمام ہو جائے اور سب کو سیٹ ہو جائے تم نہیں جانتی کہ آنے والا وقت تمہارے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے اور ان سب چیزوں کا حال صرف ایک ہی ہے تم کسی کی فکر مت کرو فاخرہ بہن کی تو بالکل ہی نہ کرو کیونکہ وہ تو آپ لوگوں کا بھلا کبھی سوچ ہی نہیں سکتی ہے اس لیے اس کی ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو تیار کرو اور ان لوگوں کی ٹینشن لینے چھوڑ دو کیونکہ یہ لوگ کبھی کسی کے سگن نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے دماغ کو تھوڑے کابو ملا اور سیٹ ہو جاؤ اور چھوڑ دو ان لوگوں کی سوچ کو جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں صدرہ کے ساتھ ہی اب افانت کی شادی کروں گی لیکن جناب افانت کا ہم ماننے والا ہے افانت کبھی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگا کیونکہ افانت نے پورے پورے دل کے ساتھ اس کو چھوڑا تھا اور اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے اس لڑکی کے لیے یہ بات بلکل بھی سمجھ نہیں رہی دوسری طرف ایمل جو ہے وہ اب ضلیل ہونا شروع ہو چکی ہے کیونکہ اس نے جو زند بان چکی ہے اب وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے لیکن یہ چیز اس کی ساس کو بلکل پسند نہیں آ رہی اور وہ کہتی ہے دیکھو شیئر یار اپنی بیوی کو سمجھاؤ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی زیادہ دیر تک یہاں پہ چل سکتی ہے کیونکہ اس کی حرکتیں آئے دن کافی عجیب ہوتی جا رہی ہیں اور یہ لڑکی ہمیں خود اس بات کا احساس دلاری ہے کہ اس کی کوت خالی ہے اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس کا دماغ بلکل ٹھکانے پہ نہیں ہے اس کو بولو کہ بہتری اسی میں ہے کہ بلکل خاموش ہو جائے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے گھر میں محول خراب ہو پہلے ہی اس کی بہن نے کافی زیادہ گھر کا خراب کر رکھائے میں مزید کوئی بھی بات نہیں برداشت کر سکتی ہوں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ الٹا ان پر ہی پرس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری زید ہے میں یہ کر کے ہی دھملوں گی بہترین ڈراما سیرول بررنگ کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ انٹرسٹنگ سے بھی انٹرسٹنگ ہوتے جارہے تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ جس طرح سے افان پیچھے پڑ چکا ہے اور اس کو بار بار ایک بات کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے لیکن یہ باتیں دے کے کافی زیادہ اداس اور پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں یہ پریشانی ہے میں یہ بدنامی مول نہیں لے سکتی ہوں اس لیے وہ صاف صاف افان سے کہتی ہے دیکھو افان میاں میں تمہیں پہلے ہی سمجھا دوں کہ یہ کام بالکل ختم کر دو کیونکہ میں نے اب تمہارے لیے جو رستہ چن لیا ہے بس وہ ہی چن لیا ہے یعنی کہ تمہیں بس تیاری کرو اور صدرہ کی گھر والے بس آتے ہی ہوں گے تو تمہارا کام میں فکس کروں تاکہ میرے اوپر سے یہ ٹینشن جو ہے یہ اتر جائے جس کو سن کر افان کافی حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا کیسے تم نے اتنا بڑا فیصلہ خود سے کر لیا اور کیسے صدرہ جیسی لڑکی کو تم نے اس گھر میں بنا لیا میری مرضی پوچھی تک نہیں آگے سے وہ کہتی ہے شاید یہ تم بات پھول رہے ہو کہ وہ تمہاری ہی مرضی تھی لیکن اب تمہیں پتا نہیں کیا ہو کیا ہے دیکھو اس طرح سے مرضیاں بدلنے والے انسان بلکل بھی نقابل برداشت ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگ رہے کہ جیسے جو کچھ تم کر رہے ہو بلکل غلط کر رہے ہو آگے سے اب دیکھیں گے کہ آئیما کہتی ہے کہ کبھی کسی پہ تم اٹک رہے ہو اور کبھی کسی پہ تم اٹک رہے ہو مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ آخر یہ کیا کرنا چاہتا ہے ویسے بھی ممی کسی اور کے لیے کبھی بھی نہیں مانے گی کیونکہ وہ نہ تو راضی ہے اینی کے لیے اور نہ ہی صدرہ کے لیے اس لیے اس کو صدرہ کی بھی تکلیف پہنچی اور کہتی ہے کہ اینی تم زیادہ اس کی ماں بننے کی کوشش مت کرو جو فیصلہ کرنا ہے ممی جاننے وہ کر لیں گی یعنی کہ خالہ جاننے وہ کر لیں گی تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس لیے تم اپنا دماغ چلانا بند کرو جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ اینی کو کہتی یعنی کہ آئیمہ کو کہتی ہے کہ تم اپنا بکواس بند کرو یعنی کہ تم اپنا مو بند کرو تم نے بہت بول لیا بہت چینٹہ ہے بہت چینٹہ کر لی میں تمہاری باتوں سے اب تنگ آ چکی اور اب میں کسی کو اجازت نہیں دوں گی کہ میرے اوپر کوئی انگلی اٹھائے اور میرے بارے میں کوئی بھی بات کرے ہر آپ دیکھیں گے کہ جو اینی کے ماں باپ ہیں وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اینی ویسے ہمیں کوئی اس بات میں غلط بات نہیں لگ رہی ہے اس دیہ بہتر یہی ہے کہ تم بھی یہ فیصلہ کر ڈالو تاکہ کام تمام ہو جائے اور سب کو سیٹ ہو جائے تم نہیں جانتی کہ آنے والا وقت تمہارے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے اور ان سب چیزوں کا حال صرف ایک ہی ہے تم کسی کی فکر مت کرو فاخرہ بہن کی تو بالکل ہی نہ کرو کیونکہ وہ تو آپ لوگوں کا بھلا کبھی سوچ ہی نہیں سکتی ہے اس لیے اس کی ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو تیار کرو اور ان لوگوں کی ٹینشن لینے چھوڑ دو کیونکہ یہ لوگ کبھی کسی کے سگن نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ اپنے دماغ کو تھوڑے کابو ملا اور سیٹ ہو جاؤ اور چھوڑ دو ان لوگوں کی سوچ کو جس کو سن کر وہ کہتی ہے کہ نہیں میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ میں صدرہ کے ساتھ ہی اب افاند کی شادی کروں گی لیکن جناب افاند کا ہم ماننے والا ہے افاند کبھی بھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوگا کیونکہ افاند نے پورے پورے دل کے ساتھ اس کو چھوڑا تھا اور اب اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے اس لڑکی کے لیے یہ بات بلکل بھی سمجھ نہیں رہی دوسری طرف ایمل جو ہے وہ اب ضلیل ہونا شروع ہو چکی ہے کیونکہ اس نے جو زند بان چکی ہے اب وہ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے لیکن یہ چیز اس کی ساس کو بلکل پسند نہیں آ رہی اور وہ کہتی ہے دیکھو شیئر یار اپنی بیوی کو سمجھاؤ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی زیادہ دیر تک یہاں پہ چل سکتی ہے کیونکہ اس کی حرکتیں آئے دن کافی عجیب ہوتی جا رہی ہیں اور یہ لڑکی ہمیں خود اس بات کا احساس دلاری ہے کہ اس کی کوت خالی ہے اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس کا دماغ بلکل ٹھکانے پہ نہیں ہے اس کو بولو کہ بہتری اسی میں ہے کہ بلکل خاموش ہو جائے اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے گھر میں محول خراب ہو پہلے ہی اس کی بہن نے کافی زیادہ محول گھر کا خراب کر رکھائے میں مزید کوئی بھی بات نہیں برداشت کر سکتی ہوں آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ الٹا ان پر ہی پرس پڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میری زید ہے میں ہی کر کے ہی دم لوں گے